جی آج کے لیکچر میں ہم لوگ جو ہے وہ انپوٹ ماسک جو پراپٹی ہے اس کو ڈسکس کریں گے کہ انپوٹ ماسک پراپٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے اصل میں انپوٹ ماسک پراپٹی کا مقصد جو ہے وہ ڈیٹا انٹری کو آسان بنانا ہے اور ڈیٹا انٹری میں کچھ کریکٹرز کو انفورس کرنا تاکہ غلطی کے چانسز جو ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا دیکھیں یہاں پہ ایک کلائنٹ زپ کا ایک ہمارے پاس فیلڈ نیم ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپس جو ہے وہ شورٹ ٹیکسٹ ہے تو یہاں پہ ہم انپوٹ ماسک کی پراپٹی نیچے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ ڈائریکٹلی بھی انپوٹ ماسک ٹائپ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے انپوٹ ماسک ڈائلوگ باکس یا وزرٹ یہاں پہ کھلے گا اس کو ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ایک سکرین ہمارے پاس آگئی ہے یہ مختلف قسم کے انپوٹ ماسک جو ہیں وہ ہمارے پاس آمیلیبل ہیں یہاں پہ وہ ہم اپنی ضرورت کے مطابق لگا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے یہ لیٹس پونسک کے ہمارا جو سوشل انشورنس نمبر ہے پوسٹل کوڈ ہے یا فون نمبر ہے تو ہم اس کو یہاں سے انپوٹ ماسک لگائیں گے دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اس قسم کی انٹری جو ہے وہ ہو جائے فون نمبر کی یا زب کوڈ ہے اس کو بھی آپ مختص کا سکتے ہیں اس کو اپنی مرضی سے آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں یا ٹرائیٹ پہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں یہ انپوٹ ماس ہمیں ہیلپ کر رہا ہے کہ ہمیں یہ بریکٹس وغیرہ اور یہ درمیان میں جو کریکٹر ہیں یہ ٹائپ نہیں کرنے پڑیں گے اور یہ ہمیں جو ہے گائیڈ بھی کر رہا ہے کہ یہاں پہ کتنے کریکٹر ٹائپ کرنے ہیں یہاں پہ کتنے کرنے ہیں اور یہاں پہ کتنے کرنے ہیں اس طرح ہمیں ڈیٹا انٹری میں آسانی ہو جائے گے اب اگر ہم یہاں پہ ڈیٹا ڈالتے ہیں تو وہ آٹیمیٹکلی ڈیٹا جو ہے وہ اسی فارمیٹ میں آ جائے گا اب ہم اس کو نیکس کرتے ہیں اور کچھ اور آپشنز دیکھتے ہیں یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ انپوٹ پارکس فون نمبر ہے اور انپوٹ ماس یہاں پہ یعنی zero to nine اور آپ نہیں بھی ڈاز نہ بھی ڈالیں گے تو کوئی بار یعنی optional تو ہر input mass number جو ہے اس کا اپنا ایک مطلب ہوتا ہے اور کافی سارے اس طرح input mass characters ہیں وہ ابھی ہم تھوڑی دیر میں discuss کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو تبدیل بھی کر سکتے ہیں جیسے ہمارا phone number عموما ہوتا ہے یہ ہم client zip کو کر رہے ہیں لیکن ہم phone کو اس کو کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ zero 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 یعنی zero three hundred پھر ڈیش آ جاتی ہے اور پھر ڈبل four nine eight four five nine اب یہ digit لے گا لیکن لازمی put کرنے ہوگے یعنی اگر آپ phone number میں کوئی ایک digit بھی کم ڈال لیتے ہیں تو input parks اس کو سیپننگ کرے گا ہمیں بتائے گا کہ آپ پورے کریں ok اب اس کے درمیان جو ہمارا یہ character آ رہا ہے اس کو بھی آپ تبدیل کر سکتے ہیں اسی طرح number ڈال لیں اور یہ arrow sign ڈال لیں یہاں پہ try کریں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح تو نارم میں ہم لوگ dash مومن use کر لیتے ہیں number کے لیے اس کو بھم next کرتے ہیں اب یہ دو options پوچھ رہا ہے کہ جو آپ number دیں گے input mask کے ذریعے اس کو database میں save کیسے کرنا ہے کیا وہ جو character درمیان میں آپ نے use کیا ہے وہ بھی save ہو یا پورے کا پورا نمبر save ہو تو اس case میں ہم لوگ جو ہے وہ without input marks جو ہے وہ اس کو save کرانا چاہے تو ہم next کریں گے اور finish کر دیں گے اب یہ دیکھیں یہاں پہ input marks میں ہمارے پاس یہ zero 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 آ گیا پھر dash آ گیا پھر یہ slash آ گیا پھر dash آ گیا پھر semicolon آ گیا اور اسی طرح آپ اس کو یہاں سے بھی تبدیل کر سکتے ہیں آپ نے ایک number بڑھانا ہے تو ایک zero اور دے دو ٹھیک ہے اور اگر بعض دفعہ جو international number ہوتے ہیں اس میں plus nine two آتا ہے تو وہ بھی آپ اس میں وہ اسی طرح zero کا یا nine کا یا جو بھی آپ کے specific character ہیں input marks کے وہ آپ اس میں دے سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کو اس property کو in action دیکھتے ہیں کیسے میں کرے گی کیا ہم اس کو cross کرتے ہیں تاکہ یہ بند ہو جائے اور اس کو save کر دیتے ہیں جو بھی تبدیلیاں ہم نے کی ہیں اب میں اس کو data sheet view میں دیکھتا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ جو ہے وہ کلائنٹ zip میں جیسے اب یہاں پہ کلک کریں گے دیکھیں وہ ہمارے پاس input mask آ گیا جو میں guide کر رہا ہے کہ بھائی یہ ایک increase جو ہے وہ آپ نے type کر لیں تو یہ تھا student input mask اب ہم ایک اور example جو ہے وہ discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ اسی table کو میں design view میں کھولتا ہوں جو ہم client date added پہ input mask لگائیں گے یہاں پہ already input mask لگا ہوا ہے تو ہم لوگ جو ہے اس کو wizard کو چلاتے ہیں اور یہ different date کے جو ہے formats ہیں ان کو آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں جیسے 27 September 69 اس کو میں یہاں پہ try کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے mask کے جو symbols ہیں وہ آگے ہیں اور یہاں پہ یہ 00 ہے اور یہ greater than ہے اور یہ less than sign ہے پھر ll ہے اس کو اب بھی ہم shortly discuss کرتے ہیں اور یہ characters آپ اس طرح کے بھی show کر آ سکتے ہیں یہاں پہ تاکہ input mask کے وقت یہ characters نظر آئیں تو ہم اس کو next کرتے ہیں اور finish کر دیتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم اس mask کو in action میں دیکھتے ہیں کہ یہ کرے گا کیا جب آپ click کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم client date added میں جاتا ہوں تو یہ ہائش signs جو ہیں وہ مجھے نظر آ رہے ہیں جو مجھے guide کر رہے ہیں کہ آپ نے یہاں یہاں کیا کیا ٹائپ کرنا ہے اور درمیان میں ڈیش بھی ہے اب ہم ان different input mask کے characters کو جو ہے وہ discuss کرنے والے ہیں یہ آپ کو سامنے جو Microsoft Access میں input mask characters جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ان کو میں تھوڑا سا zoom کرتا ہوں اور ہم ان کو discuss کرتے ہیں جیسے یہ zero character ہے وہ کہتا ہے must enter a digit کہ لازمی ایک digit enter کرنا پڑے گا جہاں پہ input mask میں zero آئے گا اور اگر آپ optional کرنا چاہ رہے ہیں یعنی digit بھی کرنا چاہ رہے ہیں اگر نہ بھی ہو تو کام چل جائے optional اس کے لئے nine ہم use کریں گے اور یہ جو ہے سیمبل ہے user can enter a digit کہ digit space plus اور minus ان signs پہ جہاں پہ ضرورت ہو input mask میں وہاں آپ hash sign جو ہے وہ use کریں گے L جو ہے یہ user must enter a letter جہاں پہ L ہوگا وہاں پہ letter type کرنا ہوگا جیسے وہاں ابھی ہم نے تھوڑی دیت پہلے دیکھا date کے اندر L L آ رہا تھا تو یعنی سبتمبر کا یا اگست کا وہ letters ہیں A to Z letters ہیں تو وہاں پہ وہ L use ہوگا اور جہاں پہ یہ sign of interrogation یا سوالیہ نشان ہوگا user can enter a letter یعنی اگر letter enter کر بھی سکتے ہیں optional letter جس کا مطلب ہے آپ کار بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں acceptable ہے لیکن اگر L ہوگا تو must must کا مطلب لازمی وہ آپ کو نکل نہیں دے گے گا field میں سے اسی طرح جو وہ چھوٹا A ہے یہ user can enter a letter اور digit کہ digit بھی add کر سکتا ہے اور letter بھی add کر سکتا ہے لیکن can یعنی کار بھی سکتا ہے نہیں بھی optional ہے اور اگر C آ جائے تو user can enter a character or space کہ کوئی بھی character اور space آپ user سے enter کروا سکتے ہیں input ماس میں یہ depending upon the requirement کہ requirement کیا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں decimal and thousand placeholders date and time separator کہ اس میں decimal اور thousand جو placeholder ہیں وہ اس میں آئیں گے جو the character you select depends on your microsoft windows original setting کہ date اور time کی کیا original setting دی ہوئی ہے اور دوسرے جو implementations میں decimal اور thousand placeholders جو ہے وہ اس طرح یوز کیا جائے گا اب یہ greater than sign ہے greater than sign کہہ گاتا ہے converts all the characters that follow to be the uppercase کہ اس میں جو اگلے characters ہوں گے greater than کا sign جہاں بھی آ جائے گا اس سے آگے والے تمام characters کو بڑے characters میں شو کر دیں لیکن مثلا اگر آپ نے چھوٹا ہے لکھا ہے تو وہ خود بخود اس کو بڑھائے کر دے گا اسی طرح less than کے بعد جتنے بھی character آئیں گے وہ خود آپ اس کو چھوٹا ٹائپ کریں یا بڑا ٹائپ کریں وہ خود بخود اس کو lower case میں تبدیل کر دے گی یعنی چھوٹی ABC میں تبدیل کر دے گی اسی طرح یہ آپ کے پاس sign of exclamation ہے قاضی تھا input mask to fill from left to right instead of from right to left کہ یہاں پہ یہ آئے گا وہ ہمیں یعنی data entry کرنے والوں کو یہ mask بتا رہا ہوگا کہ آپ نے left سے ٹائپ کرنا شروع کرنا ہے must left سے ٹھیک ہے کہ left سے آپ نے ٹائپ کرنا شروع کرنا ہے right سے نہیں کرنا ہے جیسے ہم نے number میں شروع میں یہ sign of exclamation آ گیا تھا تو left سے number ٹائپ ہوتا یعنی zero three hundred double four nine eight four five تو یہ sign of exclamation ہے اسی طرح یہ جو back slash ہے یہ characters immediately following will be displayed literally کہ جو characters اس کے بعد آئیں گے وہ literally جو ہیں وہ display ہوں گے اسی طرح یہ double quotation marks ہیں characters enclosed in double quotation marks will be displayed literally کہ یہ جیسے ہی display کریں گے ویسے ہی آ جائیں گے display literally کا مطلب ہے جیسے اس کو display کریں گے جو جو strings کے اندر ہوگا in double quotation marks کے اندر ہوگا وہ اسی طرح screen پہ display ہو جائے گا جیسے طرح enter کیا جائے گا تو یہ تھا students ہمارا input marks input marks letters اور ابھی ہم تھوڑا ہی اس میں جاتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارے پاس back slash دی ہوئی ہے semi column دی ہوئے ہیں اور یہ zero zero دی ہوئے ہیں اسی طرح جو ابھی ہم نے date added میں یہ display کیا تھا یہ L جو letter must enter a letter ٹھیک ہے اور یہ double L دو letter لازمی یہاں پہ ڈالنے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد back slash پھر zero zero یعنی یہاں پہ دو digit آئیں گے لازمی ٹھیک ہے digit یعنی zero to nine تو یہ تھا ہمارا input mark جس کی مدد سے ہم لوگ جو ہے اپنا data entry کو جو ہے وہ control کر سکتے ہیں اور ہمارے جو ہے نا وہ بلتی کے chances جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں اور data entry میں بھی ہمیں آسانی ہوتی ہے